بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست جگنو جان اور آپ دیکھ رہے ہیں جگنو فوڈ جی دوستو آج کی ریسپی بہت سپیشل ہے اور وہ میرے دوست جو یہ چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں میری ریسپی کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کا اور میرا رابطہ ہمیشہ قائم رہے آج کی ریسپی چکن کباب ریسپی ہے ویسے تو یوٹیوب پر اور میں نے بھی پہلے بہت سی ریسپیز دی ہیں کباب کی ریسپیز بھی دی ہیں لیکن یہ خاص ریسپی ہے جو پارٹیز وغیرہ ہم گھر میں کرتے ہیں برڈے پارٹیز یا جو بھی ہم چھوٹی موٹی گیترنگ کرتے ہیں اس میں جو ہم کباب بناتے ہیں اس کی خاص کوالیٹی ہوتی ہے یہ اس کوالیٹی کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں نے ریسپی بنائی ہے جس کے لیے میں نے دھائی کلو بون لیس لیا ہے اس کو واش نہیں کیا نہ ہی اس کو واش کرنا ہے اس کو صرف آپ نے ململ کے کپڑے سے اچھی طرح صاف کر لینا ہے اور اس میں چھے سو گرام بکرے کا فیٹ لینا ہے ڈائی کلو چکن بون لیس میں چھے سو گرام فیٹ اور اس کو دونوں جو ہمارے پاس مٹریریل ہے اس کو باریک جلی لگا کر ایک بار صرف ایک بار کیمے کی مشین سے نکالنا ہے اس کو دو بار نہیں نکالنا صرف ایک بار ہم نے گوشت اور فیٹ کو مکس کر کے ایک ساتھ نکال لینا ہے یہ دیکھیں اس کی لوک کچھ اس طرح سے آئے گی اور اس میں تقریباً ساٹھ گرام ہم نے ہری مرچ وہ بھی اس باریک جالی سے نکالنی ہے اسی کیمے میں مکس کر کے آپ نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے ساٹھ گرام ہری مرچ صرف ایک بار نکالی ہے مرچ میں آپ کو دکھانا بھول گیا میں نے ویڈیو شوٹ کی تھی لیکن اس میں کچھ خرابی ہو گئی جس وجہ سے وہ پروپر نہیں بن سکے اور اس میں میں نے صرف 600 گرام پیاز لی ہے اس کو بھی اسی جالی میں صرف ایک بار الگ سے نکالنا ہے یہ دیکھیں جو ہم نے کیمہ بنایا ہے چکن کا اور فیٹ کا وہ اس طرح بن جائے گا اب ہم اس میں کیا کیا عرضہ ڈالیں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ادرک پاوڈر ہے جو میں نے ایک ٹیبل سپون یوز کی ہے آپ اس کی جگہ ادرک کا پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ لیسن پاوڈر ہے یہ بھی میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے اس نمال کیا ہے آپ اس کی جگہ ادرک اور لیسن کا پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آئے گا چیلی فلیکس ہے یہ میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون اس میں ڈالا ہے چیلی فلیکس کا اس میں بڑا کردار ہے اس کا ٹیسٹ بہت پرومیننٹ ہوتا ہے کباب میں اسی طرح ہلدی پاوڈر ہے یہ ہاف ٹیبل سپون تقریباً ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالا ہے یہ پنک سالٹ ہے جو عام نمک ہوتا ہے یہ ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے آپ اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں یہ چائنہ سالٹ ہے میں کھانے میں بہت پسند کرتا ہوں میں نے اس لئے اس کو ڈالا ہے آپ چاہیں تو اس کیپ کر دیں اس کے جگہ چکن پاوڈر یوز کر سکتے ہیں یہ زیرہ ہے سابوس زیرہ ہے یہ میں نے دو ٹیبل سپون اس میں ڈالیں زیرے کا ٹیسٹ کباب میں بہت پرومیننٹ ہوتا ہے اور اس کا جو فلیور آئے گا وہ بہت ہی زبردست ہوگا اجوائن ہے اس میں ایک ٹیبل سپون میں نے اجوائن ڈالی ہے ثابت اجوائن پاوڈر نہیں ہے زیرہ بھی ثابت تھا اور اجوائن بھی ثابت گرم مسالہ پاوڈر ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالا ہے اور تھوڑا سا جو صرف کلر کے لئے فوڈ کلر جو ہوتا ہے زردہ رنگ وہ میں نے اس میں شامل کیا اب ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے جو دوست اب آپ کہتے ہیں ہمارے کباب ٹوٹ جاتے ہیں گر جاتے ہیں یہ خاص طور پر ریسپی ان کے لئے ہے اور جو بہترین کوالیٹی کا کباب کھانا چاہتے ہیں یہ جو ہم نے چھے سو گرام پیاز لی تھی علیدہ سے اس کو مشین سے نکالا تھا اس کو اچھی طرح نچوڑ لیا ہاتھ سے ایک ململ کے کپڑے میں ڈال گیا اور وہ نچوڑنے کے بعد ہم نے پیاز اس کیمے میں شامل کرنی ہے صرف چھے سو گرام پیاز لی ہے زیادہ پیاز نہیں لی اب ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے کہ یہ تمام مٹیریل یگ جان ہو جائے سارا کچھ اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو مکس کریں اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا آپ نوٹ کریں اس میں ہر جو اجزہ ہے وہ واضح طور پر نظر آ رہے ہیں اور اس کا فلیور بہت مسئے کا لگتا ہے ایک بار آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے ضرور بتائیے گا اور اس کو میں نے مٹیریل کو تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھا تھا شام میں میرے دوست کی بیڑے تھی اس نے مجھے اس میں انوائٹ کیا تھا اور سپیشل مجھے سارا ایونٹ دیا تھا کہ میں نے ارگنائز کرنا ہے تو میں نے اپنی تمام ایفرٹس لگائیں اور الحمدللہ بہت ہی زبردس فلیور بنا یہ چکن نیبلٹس ہیں اس کی ریسپی آلریڈی میں دے چکا ہوں یہ دیکھیں کباب ہم نے لگا لیا تھے سکھو پر اس کو دس منٹ تک پکانا تقریباً چھ سات منٹ ایک سائٹ سے پکا لیں چھ سات منٹ ایک سائٹ سے کباب آپ کا تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں ایک سائٹ ہماری ریڈ ہو چکی ہے تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں نیبلٹس کی بھی بہت زبردس خوشبو ہے اور فلیور تو اس کا ہے ہی زبردس آپ یہ دیکھیں کباب اس میں ایک ایک اجزہ واضح طور پر نظر آئے گا آپ کو اور جب آپ اس کو بائٹ کریں گے تو آپ کے موں میں بھی اس کا ہر ذائقہ محسوس ہوگا اور یہ ہی کباب کی کوالٹی ہوتی ہے جو بہت کم ریسپیز میں پتا چلتا امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئے گی چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ